اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کرپٹوگرافی کے بارے میں تو ہم سب سے پہلے اس پریزنٹیشن میں دیکھیں گے کہ کرپٹوگرافی کیا چیز ہوتی ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کرپٹوگرافی جو ہے اس کی کیا ہسٹری ہے یہ کب سے شروع ہوئی اور کب سے چلی آرہی ہے اور اس میں مختلف ایڈوانسمنٹس کب ہوئیں کس کس ٹائم پیریٹ پہ ہوئی اور ہم کرپٹوگرافی کی مختلف ٹرمز کے بارے میں دیکھیں گے جن کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کیا مطلب ہے تاکہ ہمیں کرپٹوگرافی کی اچھی طرح سے سمجھ آسکے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کرپٹوگرافی کے الگوریتمز کون سے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی کیا سپیسیفیکیشنز ہیں اس کے بعد کرپٹوگرافی کی ٹیکنیکس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہیں کون کون سی ٹیکنیکس ہیں اور ان ٹیکنیکس کو یوز کر کے ہم کیسے اپنے کسی بھی ٹیکس کو انکرپ یا ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے گروپ کے میمبرز کی طرف تو آج کی اس پریزنٹیشن میں دو گروپ میمبرز ہیں ہم دونوں کے رول نمبر اور نام یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سامنے سکرین پہ اس کے بعد ابھی یہ جو فرسٹ پارٹ آف پریزنٹیشن ہے وہ پریزنٹ کریں گے اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے کرپٹو گرافی پر آج ہم بات کریں گے کرپٹو گرافی کو ہم دیکھیں گے کرپٹو گرافی کیا ہوتی ہے ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی اور اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ہمیں کرپٹو گرافی کی ضرورت کیوں پڑی تو جیسا کہ ہم اکثر آپس میں دوست کنورسیشن کرتے ہیں اپنے میسیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجتے ہیں تو ہمارا جو ایک میسیج ہوتا ہے تو وہ ایک تارگرڈ کسٹم کی لیے ہوتا ہے یا کسی تارگرڈ باڈی کے لیے ہوتا ہے کہ صرف وہی ریڈ کر سکے سب کے لیے تو نہیں ہوگا میسیج ہمارا کوئی سپیسیفک پرسن کیلیے ہی ہوگا تو ہمیں جو اپنا میسیج ہوتا ہے اس کو سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے کافی زیادہ ایسے میسیجز ہوتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہوتی سیکرٹ رکھنا ہی کی لیکن ایک پرائیویسی ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان جو کنفرسیشن ہو رہی ہوتی ہے ان دونوں کو ہی پتا ہونا چاہیے اور صرف وہیں دونوں ریڈ کریں تھرڈ پارٹی ریڈ کرے گی تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کی جو پرائیویسی سے بریچ ہو رہی ہو گی تو اس چیزوں کا حل پہلے زمانے میں اس طرح کیا جاتا تھا کہ اپنی کنفرسیشن کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے میسیج کو سیکیور کرنے کے لیے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ ہم میسیج لکھ کر ایک ہتھ میں ہتھ لکھتے تھے اور اس کو بعد میں ایک انویلپ میں ڈال کر اس کو سیل لگا کر سٹیمپ لگا دیتے تھے کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اس سیل کو کھولنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ سیل ٹوٹ جاتی تھی اور جب اگلے بندے تک وہ میسیج رسیب ہوتا تھا تو اس کو پتا چلتا تھا کہ یہ میسیج اس کو بریچ کیا گیا ہے ہماری سیکیوریسی کو ہماری پرائیویسی کو پہلے سے ریڈ کر لیا گیا ہے پھر اس کے حلاف کوئی ایکشن لے سکتا تھا لیکن اس سے یہ بھی تھا کہ جو پرائیویسی وہ سیکیور نہیں ہے ابھی بھی پرابلم ہے آپ بندے کو ریڈ کرنے کے بعد ہی پنش دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس سے صرف آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کی پرائیویسی بریچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو کرپٹوگرافی اس وجہ سے وجود میں آئی کہ اگر کوئی بندہ آپ کا میسیج جو ہے وہ اس کا کانٹینٹ ریڈ کر بھی لے تو اس کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ نے اپنے میسیج کو ایک ایسی فارم میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے جو کہ انریڈیبل فارم ہو کسی دوسرے پرسن کے لیے اس کو سمجھنا ناممکن ہو ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے میسیج کو کسی اور لینگویج میں کسی کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر دینا ٹھیک ہے یا کوڈ میں بات کرنا تو یہ سمپلی اگر ہم کرپٹوگرافی کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کوڈ رائٹنگ میں آپ اس میں کمیونیکیٹ کرنا تو کرپٹوگرافی جو ہے اس کا کافی استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ کرپٹوگرافی کیا چیز ہے کرپٹوگرافی اپنے میسیج کو کنسین کرنے کی ایک ٹکنیک ہے جس سے آپ کے میسیج میں سکریسی آ جائے گی تاکہ آپ کے میسیج کو کوئی تھرڈ پارٹی ریڈ آؤٹ نہ کرسکے تو کرپٹوگرافی کدھر سے نکلا ہے جو اس کا ورڈ ہے گریک اوریجن سے نکلا ہے گریک لفظ کرپٹو اس کا مطلب ہے ہیڈن اور گرافین اس کا مطلب ہے رائٹنگ ان دونوں لفظوں کو ملا کر جو ایک نیو ورڈ بنا ہے وہ ہے ہیڈن رائٹنگ یہ ایک ایسی رائٹنگ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ ہوتی ہے کرپٹوگرافی اب ہم اپنی نیکس سلائیڈ میں چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری آف کرپٹوگرافی ہسٹری آف کرپٹوگرافی میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ کب سے ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے مطلب کب سے کرپٹوگرافی یوز ہو رہی ہے تو اس کا جو فرسٹ پروف ملتا ہے ہمیں کرپٹوگرافی کا شاید جس سے پہلے بھی یوز ہو رہی تھی لیکن جو اس کا فرسٹ پروف ہے وہ کرپٹوگرافی کدھر یوز ہوئی تھی ابھی تک انفارمیشن کے مطابق آج سے چار ہزار سال پہلے تقریبا جب ایجپشن اور رومن سیویلائزیشن کا دور تھا تو یہ جو رومن سیویلائزیشن ہے یہ کرپٹوگرافی کی ٹکنیک کو یوز کرتی تھی بے شک وہ آپ کے دور کی کرپٹوگرافی تو نہیں تھی لیکن جو اس کا سیم کنسپٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو آج کی کرپٹوگرافی کا ہے جیسا کہ آج کی کرپٹوگرافی میں ہم ڈیفرنٹ ٹکنیک یوز کرتے ہیں جو اپنی لینگویج ہوتی ہے اس کو کوڈ ورلڈ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اس کو سبسیٹیوٹ کر کے ٹیکسٹ کو انریڈیبل فارم میں بنا دیا جاتا ہے لیکن وہ اس طرح کرتے تھے انہوں نے اپنی ایک جو کوڈنگ لینگویج رکھی ہوئی تھی جس طرح کہ گرافز اور پکس وغیرہ ڈرا کر کے آپ اس میں بات کرتے تھے تو وہ جو لینگویج میں بات کرتے تھے جو ان کی لینگویج کوڈ تھی اس کا نام تھا ہائیروگلیف ٹھیک ہے اب ہائیروگلیف کس طرح ورک کرتی تھی مٹی میں یا پتھر میں جو کرپ کر کے بنائی کی شکل یا کوئی اوبجیکٹس ہوتے تھے تو وہ ان کی فارم میں اپنا میسیج ٹرانسور کرتے تھے اب ہائیروگلیف کی سمجھ صرف ہوتی تھی سینڈر اور ریسیور کو دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس شیپ کا کیا مطلب ہے اس شیپ کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک سینڈر اپنے ریسیور کو میسیج پہنچاتا تھا درمیان میں جو مرضی ریڈ کرے اس کو سمجھ نہیں آسکتی تھی جب ریسیور کے پاس ریسیب ہوتا تھا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ اوبجیکٹ ڈرا کیے گئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے تو ہائیروگلیف بھی بڑی کافی زیادہ ایفیشنٹ تھی اس دور میں ان کی ٹکنیک یہ تو تھی ارلیسٹ کرپٹوگرافی تھی ان کی جو ٹکنیک تھی وہ ارلیسٹ کرپٹوگرافی تھی اس کے بعد جو کرپٹوگرافی میں تھوڑی سی چینجنگ آئی تھوڑی سی ایویولیشن آئی تھی اور وہ پانچ سو چھے سو سال مطلب کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پانچ سو چھے سو سال پہلے نا ٹھیک ہے سال پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں ایک مونو الفابیٹک سائفر یہ ٹکنیک یوز ہوتی تھی ہم اس کو آگے جا کر دیکھیں گے آگے ہم بات کرتے ہیں موڈرن موڈرن کی ٹھیک ہے آگے ہم بات کرتے ہیں موڈرن کرپٹوگرافی کی ٹھیک ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو ایک ویگنیر کوڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک ویگنیر کوڈنگ تھی جو کہ 15 سینچری میں انٹروڈیوس ہوئی تھی تو یہ ویگنیر کوڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن موڈرن کرپٹوگرافی کا آگاز ادھر سے ہوا تھا کیونکہ اس میں جو ویگنیر کوڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ حد تک ایفیشنسی آگئی تھی جو کوڈنگ کا سپیم تھا جو اس کی رینج تھی کوڈ کرنے کی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لیے یہ تھوڑی زیادہ سیکیور تھی تو اس کے بعد ایک نائنٹین ہنڈر فوری سری میں جرمن نے انگمہ روٹر مشین بنائی ہے ٹونٹیتھ سینچری میں کرپٹوگرافی کی بہت بڑی اڈوانسمنٹ تھی ایک کرپٹوگرافی کی بہت بڑی ڈیویلپمنٹ تھی اس کو یوز کرکا جرمن نے سارے انکرپٹڈ میسیجز وہ اپنی فوجوں کو سینڈ کیے جو بریٹش اور ان کے الائز تھے وہ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے تھے جس کی وجہ سے جرمن نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا لیکن بعد میں انگلین نے اس کوڈ کو ڈی کوڈ کیا جو کہ انگمہ روٹر مشین ہے ان کی ساری جو انکرپشن ہے ان کو ڈی کوڈ کر دیا اور اس کے بعد جرمن جنگ ہار گئے تھے لیکن جب تک انگمہ روٹر مشین ان کی ڈی کوڈ نہیں ہوئی تھی تب تک کافی اچھی اس کی پرفارمنس تھی اور اس میں بہت فائدہ مچایا جرمن کو اور آورال بھی جو ورلڈ وار ٹو ہے اس میں کرپٹو گرافی بہت زیادہ استعمال کی گئی تھی کرپٹو گرافی میں آگے چلیں تو کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں امپورٹنٹ ٹرمز کی طرف ہم اس ٹاپک میں جس کی بار بار بات کریں گے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے پلین ٹیکسٹ اب ہم پلین ٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں یہ وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے جو آپ کا اوریجنل مسیج ہوتا ہے جیسے کہ ہم ریل لائف میں میسج کرتے ہیں اپنا ایک اوریجنل مسیج ٹیک ہے لائیک دا پلین ٹیکسٹ ہوتا ہے جی کہ جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی بندہ ریڈ آؤٹ کر سکتا ہے ٹیک ہے جو ریڈے بل فارم میں میسج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب کہ جیسے ہم کسی ہم کوئی ایسا میسج لکھتا ہوں کہ I'm going to Lahore اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک plain text ہے کیونکہ یہ ایک meaningful text ہے main اس میں یہ ہے کہ یہ ایک original form میں message ہوتا ہے اس کو ہم plain text کہتے ہیں آگے ہم cipher کی بات کرتے ہیں cipher basically ہمارے پاس کیا ہے یہ اصل میں وہ code ہے جس سے ہم اپنے plain text کو replace کرتے ہیں مطلب اگر میں نے جیسا کہ plain text میں کہا تھا I'm going to Lahore ہم Lahore کو replace کر دیں گے Y and I'm کو میں replace کر دوں گا X, Z suppose کر لیں یہ جو پھر X, Z ہے یہ ایک cipher ہے جو cipher text ہے جو ہمارا original text ہے وہ سارا cipher میں convert ہو جائے گا اور cipher alphabetic کو use کر کے یہ وہ ہوتے ہیں جو plain text کی جگہ پڑھاتے ہیں تو جو cipher text ہے وہ کیا ہوگا جو ہمارا اب اگر ہم cipher text کی بات کریں تو وہ ہمارا cipher text کیا ہوگا جو ہمارا plain text کو convert کر چکا ہوگا جو ہمارا cipher plain text کو convert کر چکا ہوگا وہ ہمارا cipher text ہوگا cipher text میں اس سارے text کو ہم کیا کہیں گے cipher text کہیں گے جو code کرنے کے بعد output آتی ہے اس کو cipher text کہیں گے آگے ہم بات کرتے ہیں encryption and decryption کی سب سے پہلے ہم encryption کو اگر ہم بات کریں تو encryption کیا چیز ہے ہم اپنے plain text کو ایک coded text میں convert کرنا مطلب کہ کسی coded language میں convert ہوا ہوا مطلب کہ جو unreadable ہے جو third person کے لیے اس کو ہم encryption کہتے ہیں اگر ہم اور اگر جب وہ receiving party ہے جو ہماری جو receive کرے گی ہماری جو ہمارے encrypted message ہوں گے جو cipher text ہوتا ہے وہ اس کو privacy جو receiving party ہے وہ ہوتی ہے اس کو decrypt کر دے گی اور اس کو decode کر کے اس کو plain text میں مل جائے گی اب یہ کام کس طرح کرتی ہے یہ ایک key کی مدد سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک key کی مدد سے کام کرتی ہے اب ہم key کی بات کر لیے تھے key بہت important ہے ہمارے لیے encryption ہے decryption کے لیے ٹھیک ہے تو ہم key کی بات کرتے ہیں اب یہ کس طرح کام کرتی ہے کہ ایک key کی مدد سے work کرتی ہے اب key کیا ہوتی ہے جو plain text ہوتا ہے ہم اس پر کسی key کو use کر کے جب دونوں parties agree ہوتی ہیں تو sender اور receiver دونوں parties ایدھر میں مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ sender اور receiver اس key کو use کر کے ہم plain text کو encrypt کر دیتے ہیں مطلب کہ plain text کے اوپر key کے through کوئی function perform کرتے ہیں اور وہ جو ہمارا جو text ہوتا ہے وہ cipher text میں convert ہو جاتا ہے مطلب کہ encrypt ہو جاتا ہے encryption ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو key جو یہ وہ کیا کام کر رہی ہے وہ جو یہ coded scheme ہے جیسا کہ through ہم نے ہم نے یہ message کو encode کر رہے تھے تو اس کو use کر کے ہم decode کر کے سکتے ہیں یہ آپ ٹھیک ہے ایک graphical representation دیکھ سکتے ہیں ہم graphical representation کی بات کریں جیسے کہ آپ کو picture میں دکھایا گیا ہے ہمارے پاس یہ جو تصویر ہمارے پاس ایک plain text ہے ہم نے اس پر ایک key کے through ایک function perform کیا ہے تو اب وہ ایک cipher text میں convert ہو گیا ہے اب ہم اس کو read نہیں کر سکتے اب یہ جو cipher text ہے نا اس کے اوپر جو receiver ہے وہ ایک key apply کرے گا وہیں کی یا یہ different بھی ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم آگے جا کے receiver ہوتا ہے وہ اس کی کو cipher text کے اوپر apply کرے گا تو text convert ہو جائے گا کس میں plain text میں اسلام علیکم everyone میرا نام اسامہ answer ہے اور چلیے چلتے ہیں cryptographic presentation کے دوسرے part کی طرف تو اس part میں ہم دیکھیں گے کہ cryptographic algorithms کون کون سے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں تو cryptographic algorithms کی بات کریں تو ہم دو قسم کے major cryptographic جو algorithm ہے ان کی دو major categories ہیں ایک تیسری category بھی ہے hash cryptography لیکن ہم اس کو discuss نہیں کرتے کیونکہ major دو یہ asymmetric cryptography اور asymmetric cryptography کریں ہم جو ڈی کو ڈی کو ڈی کرتے ہیں تو اس طرح ہوگا اگر آپ کی ایک ہی جو کی ہے سہی بات ہے آپ کو کی بھی transfer کرنی پڑے گی دوسرے بندے دکھ تو جب external environment کو expose ہوگی تو اس کے کی بھی آپ کی vulnerable ہوگئی threat کو یا attack کو مطلب کہ اس کے اوپر attack بھی ہو سکتا ہے اس کو خطرہ ہے کہ وہ بھی چوری ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی کی جو ہے وہ leak ہو جاتی ہے تو آپ کا data بلکل بھی secure نہیں ہے کوئی بندہ اس کو decode کر سکتا ہے تو اس کا حل کی گیا asymmetric cryptography میں اس کا حل کی گیا asymmetric cryptography اس طرح کام کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک pair of keys ہوتا ہے مطلب کہ ایک جوڑا ہوتا چابیوں کا دو چابیاں تو نہیں ہم کہہ سکتے keys کہہ سکتے کہ دو keys ہوتی ہیں ہمارے ہوتا ہے صرف اس کے پاس ہی ہوتی ہے تو اگر ایک key ہوتی ہے ہماری public key ہمیشہ encrypt کرتی ہے data کو private key جو ہوتی ہے جو public key ہے اس کے corresponding جو private key ہے وہ صرف data کو decrypt کر سکتی ہے اب اس کا میں آپ کو سمجھاؤ کہ یہ اس کے corresponding والی کو data send کرنا ہے تو اب زائے سے بات ہے receiver میرا friend B ہے تو B نے اس data decrypt کرنا ہے تو مجھے encrypt کرنا پڑے اس key کو use کر کے اس کی ایک public key ہوگی مطلب کہ اس نے coding scheme جو اپنی key رکھی ہے اس public key کو use کر کے میں data کو encrypt کروں گا تو وہ اپنی private key جو ہے وہ اس کو use کر کے تو decrypt کر لے جیسے کہ banks وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا lockers جو ہوتے ہیں ان کی جو digital lockers ہوتے ہیں ان کے اندر دو code ڈالنے پڑتے ہیں ایک تو bank کا manager ڈالتا code اور ایک year کرنے کے لیے آپ کو یہ آگے والی تصویر میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے دو آپ کو بندے نظر آرہے ہیں میں ایک من pointer آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ ایک lady بیٹھی ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہو ہے تو اب اس example میں لکھا اس طرح ہو ریپٹوگرافی میں اس طرح ہوتا ہے public key جو ہوتی ہے وہ کسی repository کے اوپر store ہوتی ہے web کے اوپر جس کو کوئی بندہ access کر سکتا ہے اس کے link کے through یا مختلف طریقوں کے through public key کو access کر سکتا ہے اب کیا کرے گا lx ریچل کی public key کو کرے گا ایک public key repository سے اور اس key کو use کر کے وہ جو بھی data ریچل کو send کرنا چاہتا ہے وہ data encrypt کرے گا اور ریچل کو send کر دے گا اب ریچل کے پاس private key پڑی ہوئی ہے تو وہ private key جو ہے جو data encrypt کیا گیا اسی کی public key کو use کر کے اس کو decrypt کر لے گی اب اگر ریچل نے lx کو message send کرنا تو lx جو public key ہے اس کو access کرے گی public key repository کے اوپر اور جب message جو ہے اس کو encrypt کر کے اس key کے ذریعے وہ بیج دے گی lx کو کرتی آگے چلتے آگے آجاتی ہمارے پاس cryptographic techniques اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس دو major type cryptographic techniques ہیں ایک traditional cryptography اور modern cryptography ہے یہ classic technique جس ہم alpha bets use کرتے ہیں encryption decryption کرنے کے لیے alpha bets کو ہم کس طرح use کرتے ہیں مطلب ہم اگر فرض کریں ایک sentence ہے جس کو ہم encrypt کرنا ہے وہ sentence اس طرح ہوگا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ my name is osama یہ میرا یہ ایک sentence بن گیا اب میں اس کو encrypt کرنا چاہتا ہوں cryptography use کر کے تو traditional cryptography میں یہ کس طرح ہوگا یہ traditional cryptography میں اس طرح encrypt ہوگا کہ اس طرح لکھا ہوا y m مطلب کہ my کی جگہ پہ y m بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی y m یہ بھی ایک technique ہے جس میں transpose کر لیتے ہیں position change کر لیتے alpha bets کی اس طرح بھی ہو سکتا اور بھی کافی سار techniques ہیں وہ ہم دیکھ لیکن example کے لیے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی y m ہو گا my name کا e n a m کر لیں یا اس طرح کا ہو کے اس طرح جو alpha bets ہیں ان کی جگہ بھی alpha bets سی اس کو replace کریں گے جو cipher text میں ہوں گے وہ بھی alpha bets ہی ہوں لیکن جو modern cryptography ہے اس میں digital technique ہوتی یہ ایک digital technique ہے جس میں ہم data binary numbers کی farm میں deal کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں آپ data binary پہلے convert کیا جاتا اس کے بعد اس کے اوپر ex operation پر فارم کروایا جاتا ہے exclusive or operation پر فارم کرا جاتا ہے کسی key کو use کر کے اور اس کی جو output آتی ہے پھر اس کو اگر آپ as it is use کرنا چاہئے تو as it is can سکتے ہیں ورنہ اس کو آپ objects میں بھی convert کر سکتے مطلب text میں بھی convert کر سکتے ہیں اس میں وہ alphabet صرف نہیں ہوں گے وہ symbols بھی ہو سکتے ہیں وہ number بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کے alpha bet digits اور numbers جاتین ہو سکتے ہیں تو اب آگے جا گے ہم اس کو فردر دیکھ لیتے ہیں کہ traditional cryptography جو ہے اس کی آگے فردر دو قسم ہیں substitution cipher اور دوسری ہے traditional cipher transpositional cipher تو substitution cipher کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیں کہ substitution cipher کس طرح کام کرتی ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو substitution cipher ہے اس کی بھی آگے فردر قسم ہیں تو ان میں سب سے پہلی جو قسم ہے mono alphabetic cipher اب جو mono alphabetic cipher ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو substitution perform ہو رہی ہوتی ہے جتنے بھی آپ کا plain text ہے اس کے جتنے alphabet ہیں ان سارے alphabets کو ہر alphabet کے corresponding جو ہر alphabet کو مطلب یہ تھوڑا confusing ہو گیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر فرز کریں ایک ہمارے پاس sentence ہے کوئی بھی جس کو ہم نے encrypt کرنا ہے substitution کی ٹکنیک یوز کر کے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے traditional cryptography میں ہمیشہ alphabets کو substitute کر ہم use کر سیم وہ example لیتے ہیں اس میں اگر m کو ہم ایک دفعہ x کے ساتھ substitute کر مطلب m کو encode کر گے x کر دیتے ہیں تو جتنی دفعہ بھی m آئے گا اس پورے text میں اس ساری اس کی دگا بھی x ہمیشہ آئے گا مطلب کہ ایک جو ہمارا plain text کا alphabet ہے اس کے corresponding ایک ہی cipher text کا alphabet ہوگا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہم آگے جا کے poly alphabetic cipher میں دیکھیں گے اگر m ایک sentence میں ایک text کے ایک encoding کے ایک sentence میں اگر m کی جگہ پہ x آرہا ہے تو آگے جا کے m شاید p m کی جگہ پہ p آرہ ہو مطلب m کو as p encode کیا گیا ہو تو وہ difference technique ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے جو mono alphabetic cipher 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 میں بلکل اس طرح ہی ہوتا ہے تو آگے ہم چلیں گے poly alphabetic cipher کی طرف poly cipher میں کس طرح ہوتا ہے poly alphabetic cipher میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو cipher alphabet ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ کے plain text alphabet جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک different places پہ different بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی encryption process کے دوران اب اس کو ہم سمجھیں گے اس طرح جیسے my name is اس اس میں m جو ہے my name میں دونوں میں m آ رہا ہے تو اگر m میں ہم فرض کریں my میں ہم اس کو encode کرتے ہیں as x p جو y ہے وہ p equal ہو گیا مطلب y کی جگہ پہ p کو replace کیا cipher alphabet کو m کی جگہ پہ ہم x کو cipher text کو cipher alphabet کریں ہم کر دیتے n کی جگہ پہ a کی جگہ پہ z کر دیتے m کی جگہ پہ اس جگہ میں x نہیں آئے گا poly alphabetic cipher میں m کی جگہ پہ o فرض کریں رکھ لیتے ہیں پیچھے والے میں ہم نے دیکھا تا اگر m جتنی دفعہ بھی آئے گا a کی alphabetic use کرنا ہمیشہ اسے a کی alphabetic سے replace کرنا لیکن اس میں کیا ہے اس میں جب بھی m آئے گا تو آپ اس کو بشاک z سے replace کر سکتے ہیں اس سے آگے جا کے آپ m دوبارہ آتا ہے اسی sentence میں بشاک کھا جائے تو آپ اس کو z سے replace کر دیں کوئی بھی اس زیادہ سیکیور ہے mono alphabetic cipher کی م نسبت اب playfair cipher اور vigenier cipher اس کی دو main قسم ہیں میرے teammate نے آپ کو بتایا ہوگا کہ vigenier cipher کے بارے میں تو ان دونوں کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کہ ان کو use کر کہ ہم کیسے encoding اور decoding کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم mono alphabetic cipher میں دیکھ لیتے ہیں کہ Caesar cipher کس طرح کام کرتا ہے کہ آپ جو plain text کا alphabet ہے اس میں جو بھی آپ کے لفظ آرہے ہیں ان کو alphabets کو دو سے تین یا کوئی بھی ایک interval جو ہوتا اس کے اوپر encrypting party جو sender ہوتا اور decrypting party ہوتی receiver ان دونوں نے agree کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے لفظ ہوگا نا ہر alphabet کو 3 index آگے move کروا دینا اگر اگر 3 index کا ان لوگوں نے interval اپس میں agree کیا ہے تو 3 کا رکھ لیں گے اگر 2 کا رکھ لیں گے اس طرح کیا ہوگا کہ throughout the text آپ جتنے بھی لفظ ہوں گے آپ کو receive ہوں گے آپ اس کو encrypt کیسے کریں گے آپ ان encrypt اس طرح کریں گے 2 سے 3 index آگے move کرتے جائیں گے جدھر بھی آیا اس کی جگہ d لکھ دیا جدھر بھی آیا اس کی جگہ پہ e لکھ دیا اب آپ نے جو receiver ہے اس کو پتا ہوگا جائے اس کیا ہے جب اس کے پاس data receive ہوگا اسے تو وہ اس طرح کرے گا کہ آپ نے جو آگے move کیے ہیں دو تین index اپنے alphabets وہ ان کو واپس پیچھے remove کر لے گا اور اس کے پاس آپ کا plain text receive ہو جائے گا تو یہ کوئی اتنی secure نہیں ہے کیونکہ اگر کسی بندہ 26 alphabets ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ 26 ہی لگانے پڑیں گے اس کے اوپر 26 دفعہ اس میں shift ہم random shift کرتے ہیں اگر پہلا text ہے اس کو ہم نے 16 index آگے یا پیچھے move کروا دیا دوسرا جو alphabets ہے اس کو 15 index آگے یا پیچھے move کروا دیا تیسرے کو 3 index آگے یا پیچھے move کروا لیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ نے ہر alphabets کو randomly replace کیا ہے randomly substitute کیا ہے تو اس کی example دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک plain text ہے attack from southeast اس سارے کو ایک table بنا کے اس میں لکھ لیں گے attack from southeast جیسے کہ آپ یہ دیکھ ہم نے یہ مختلف words لکھ لی آپ کی اپنی مزی آپ جتنے مزی لفظ یہ لکھ لیں مطلب کہ randomly آپ generate کر سکتے یہ software بھی ہیں اس کو ویجنئر سائفر کے تو انکرپشن کر دیتے ہیں لیکن آپ کی اپنی بھی مزی آپ اس کو manually بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک ادھر آپ دو لکھ لیں ادھر آٹھ لکھ لیں ادھر پانچ لکھ لیں ادھر پھر دو لکھ لیں جو بھی آپ لفظ لکھ لیں ہر ایک جو اس کا alphabet ہے اس کے نیچے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اتنے index آگے move کر گیا اگر آپ اس پر اگری کر سکتے اپنے جو receiver ہے اس کے ساتھ آپ آگے move کر لیں index سے پیچھے move کر لیں یہ چیز آپ کو ان سرکل نظر آرہی یہ کی ہے جس کو ہم use کر کر اپنے data کو جب آپ کے پاس کی ہوگی آپ کے پاس بھی کی ہوگی اور جو receiver ہے اس کے پاس بھی کی ہوگی تو آپ اس کی کو پہلے اس طرح ایک table بنا لیں گے اس کے اندر پھر سارے alphabet لکھ کے تو نیچے آپ ہر alphabet کے نیچے ایک کی کا number لکھ لیں گے تو اس کے بعد جب آپ یہ کی کا number لکھ لیں گے تو اس میں اس کو اتنے index آگے move کروالیں گے فرض کریں ادھر a آرہ ہے to a کے نیچے 16 index آگے گئے تو q آ جاتا p سے 15 index آگے آگے آج 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 سے آگے ہم جائیں گے تو z آ جائے گا z کے بعد ہم نے a سے شروع کر لیں مطلب کہ ہم 15 index آگے move کرنا ہے تو اس طرح یہ جتنے index لکھے میں اتنے index ہم آگے move کرواتے جائیں گے اور یہ جو ہمارے پاس آجائے گا resulting آپ کے پاس جو آرہے q i c o w a u a c c c c c c c c cipher text ہے یہ receive ہوگا ہمارے receiver کو تو اس کے پاس ہماری یہ key ہوگی جس کے اوپر یہ pointer کو move کر رہا ہوں یہ key اس کے پاس ہوگی وہ cipher text کو اسی طرح table میں arrange کرے گا ہر ایک کھانے میں صرف ایک alphabet اور اس کے corresponding number لکھتا جائے اب اس میں number کے پاس ہوگا یہ بھی اس information ہوگی کہ ہر index آگے move کیا تھا اگر ہم نے آگے move کیا تھا اپنے plain text سے تو جو بھی ہم نے encryption technique use کی تھی تو جو ہمارا plain text ہے وہ retrieve کر لے گا اور اس کے پاس جو ہمارا plain text ہے وہ آجائے گا تو یہ جو vigenious cipher ہے یہ ایک کافی efficient encryption technique ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ورنہ 26 by 26 کا آپ table بھی بنا سکتے ہیں جس میں abc لکھی ہوگی horizontally بھی vertically بھی اور اس طرح ہی آپ اس کو google پر search کریں تو آپ دیکھ سکتے بھی اس کو encode کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو decode کرنا بڑا آسان ہے وہ سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن اس کو decode کرنا بڑا آسان ہے یہ جو ہم numbering کے ثروح کام کرتے ہیں یہ کافی efficient ہے اور اس کو decode کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور آپ اس کو easily manually بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی software یا کسی machine کی ضرور نہیں آگے اگر ہم بات کریں تو آگے آجاتا ہے play fair cipher cipher جو ہوتا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے کہ یہ ایک pair of letters یہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے کہ مطلب alphabets کے pairs بنا دیتے ہیں اب جب ہم pairs بنا دیتے ہیں تو ان pairs کو بنانے کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی ایسا alphabet آتا ہے مطلب کہ ہمارے پاس odd number of alphabet ہے تو ہم آخر میں z لگا دیتے ہیں جو آخری ہمارے پاس pair بنتا ہے اگر ایک ہمارے پاس آئیٹم ہے تو ہم آگے زی لگا کے اس کو pair complete کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس میں پہلے key رکھتے ہیں key decide کرتے ہیں کوئی بھی ایسا لفظ ہوتا ہے اس کو as a key decide کر لیتے ہیں اور key as a key decide کرنے کے بعد ہم five by five grid بن لگتے وہ j نہیں رکھتے اور اگر کسی text میں j use ہو رہا ہو تو ہم اس کو i replace کر لیتے ہیں لیکن j ہم اس میں include نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس total twenty five alphabets ہی آ سکتے ہیں اور j use بھی بہت کم جو english vocabulary کے words ہوتے ہیں اس لیے j کو نہیں رکھتے اس box کے اندر تو اس میں sender اور receiver جو ہوتے ہیں وہ کسی word کے اوپر کوئی ایسا word جس کے اوپر agree کر لیتے ہیں اس word کو ان 25 boxes میں horizontally وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں left to right technique کے ساتھ left to right top to bottom پہلے left سے right جائے گا اگر ایک line میں پورا نہیں ہوا تو پھر نیچے رو میں جا کے دوبارہ left سے right تک جدر ختم ہو گا اس کے کچھ rules ہیں جو alphabet ایک دفعہ آپ کی grid میں آگیا آپ نے اس کو repeat نہیں کرنا اور دوسرا اس کا rule یہ ہے پہلے آپ نے اپنی key لکھ لینی ہے اور اس کے بعد یا مطلب آپ نے پھر اس key کا آخری لفظ آجائے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ a b c d شروع سے لگ جانا ہے جو بھی لفظ اس میں نہیں آئے مطلب key میں include نہیں ہے جو جو unique لفظ رہ گئے آپ نے table میں fill کر دینا ہے آپ کو اس کی اس طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آگے میں نے table بن بنایا ہے میں آپ کو table سے سمجھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک table ہمارے پاس بنا ہو ہے اس میں ہم نے key اپنے پاس رکھ tutorial tutorial جو لفظ آئی word آئی ہمارے پاس key ہے تو ہم اس کو کس طرح 5 by 5 کے box میں لکھیں ہم سب سے پہلے t u اب چونکہ tutorial ہم نے لکھنا تھا t u ایک دفعہ لکھ لیا آگے t ہم نے اس لئے نہیں لکھا کیونکہ ہم نے اس grid میں ہر box میں ایک unique word لکھنا ہوتا جو already آ چک ہے اس کو نہیں لکھنا اس لئے t کو ignore کریں o لکھیں r لکھیں i a l یہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد s b tutorials اس میں ہماری کی تھی tutorial نہیں tutorials ہے پیچھے tutorials لکھا ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہماری جو کی تھی وہ tutorials تھی تو ہم نے یہ tutorials پورا کیا اس کے بعد بی سے شروع کر لیا a a already آ چک ہے b c d e f جتنے لفظ اس میں نہیں آئے تھے ابھی تک وہ سارے fill کرنے شروع کی f g h i چونک آ چک ہے j ہم ویسے ہی نہیں لکھتے k l l آ چک m ہم نے لکھ لیا n لکھ لیا o بھی آ چک ہے p q مطلب جتنے unique words سے وہ ہم نے سارے لکھ کے تو 25 alphabet پورے کر دیا ہے اس پورے کے table میں اب ہم نے جو plain text ہے ہمارا plain text اس کو ہم encrypt کرنا ہے encrypt کرنے کے لیے اس کے تین rules ہیں جو آگے جا کے دیکھ بھی لیتے ہیں اس کے تین rules کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے تو جو process ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جتنا بھی جو بھی ہمارا plain text ہے ہم اس کو pairs بنا لیں گے اگر وہ odd numbers ہیں تو جو آخری pair ہوگا اس نو کا اب اس میں pairs نہیں بن سکتے اس لئے ہم pairs بنائیں جہاں تک pair بنیں گے اب یہ دیکھ سکتے آپ hide m o n نہیں تھا تو pair بن گئے y کی آگے pair نہیں بنتا y اکیلا رہ گیا تھا تو ہم نے اس کے آگے z لگا کے اس کا بھی pair بنا لیا کیونکہ یہ rule ہے z جو ہوتا ہے add گال دیا جاتا ہے after last letter آپ کے تین rule ہیں جیسے h اور i آپ pair کے دونوں letters ہیں وہ آرہے ہیں same column میں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے نیچے جو word ہوتا ہے مطلب que h اور i اگر same column میں آرہے ہیں h کے نیچے جو لفظ ہے اور i کے نیچے جو لفظ ہے اس grid کے اندر ہم اس کو pick کر لیں گے اور ان کو replace substitute کر لیں گے h اور i کو لفظوں کے ساتھ اور اگر bottom پہ ہیں مطلب کہ h اور i ان دونوں میں سے grid کے آخری row میں آجاتا ہے تو پھر ہم پھر first row میں move کر لیں گے first row میں جو سب سے top پہ لکھا ہو اس سے replace کر دیں گے اس substitute کر دیں گے اور اگر جو دونوں letters ہیں وہ same row میں آجاتے ہیں تو پھر ہم جو right side پہ letter ہو گا اپنے plain text کی اس کو اس سے substitute substitute کر دیں گے اور اگر ہم اپنے top اپنے مطلب کے end right پہ ہم پون چکے ہیں آخری column میں ہیں تو اگر ادھر ہے ہمارا plain text کا لفظ تو پھر ہم left پہ move کر جائیں گے تو left سے جو ہمارا پہلے index پہ جو بھی value پڑی ہوگی اس سے replace کر لیں گے اور اگر یہ جو دونوں ہمارے pair کے لفظ ہیں وہ نا سیم row میں آرہے ہیں نا سیم column میں آرہے ہیں تو ہم ان کے ارد گرد ایک ڈبا بنائیں گے اور اس ڈبے کے جو corners ہوں گے ان corners کو اٹھا لیں گے اس کی آپ کو practical میں سمجھ ہوں تو صحیح سمجھ جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے دو لفظ سے H اور I ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے دو لفظ سے H اور I کو ہم کس طرح دیکھ کر دیا Q اور C سے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں امید کرتا ہوں اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کو میں دوبارہ بتا دوں H اور I چونکہ same column میں exist کر رہے ہیں تو ہمارے پاس rule ہے اگر دونوں alphabet same column میں ہوں تو ان کے جو نیچے والا alphabet ہم اس پک rule پڑا تھا کہ ہم جو ہمارا جو plane text کا alphabet اس سے جو next index پہ value ہوتی ہے اس سے replace کر دیتے ہیں اب D کے next index پہ کون value پڑی ہوئی ہے E تو ہم D کو E سے replace کر دیں گے اور E کے جو right index ہے اس پہ کون value پڑی ہوئی ہے وہ F کی value نا تو same row میں اور نا ہی same column میں آپ کے pair کے alphabet تو ہم کیا کریں گے ان کے ارد گرد ایک rectangle بنائیں گے یا ایک circle بنائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں ایک circle کے end پہ آپ کا alphabet ہوگا اور دوسری end پہ دوسرا alphabet ہوگا مطلب ایک corner پہ alphabet دوسرے corner پہ دوسرا alphabet اب یہ جو ہمارے پاس rectangle بن گئی اس کے ایک corner اس کے total چار corner ہے ایک corner پہ plane text کا alphabet ہے دوسرے corner پہ plane text کا دوسرا alphabet مطلب کہ آپ کے جو دو corner ہیں وہ plane text نے occupy کیے ہوئے ہیں باقی جو دونوں corners پہ alphabet بچیں گے آپ نے ان corner والے alphabet جس طرح u اور n ان کو اٹھا لینا ترتیب سے جس طرح لفظ آتا تھا اب money میں پہلے m آتا m m کے corresponding corner والا لفظ ہے n اٹھا لیں گے اور o کے آگے والا ہم اس کے ساتھ سامنے والا corner ہے اس کا اٹھا لیں u m اور m o کی جگہ پہ n u substitute ہو گیا اس طرح باقی جو ہوتا ہے n e n e یہ n اور e کا یہ بنے گا ہمارے پاس یہ والا جس کے ارد گذاب کا pointer گھوم رہا یہ ہمارے پاس n اور e سکیر بنے گا تو n کے ساتھ m کو substitute کر دیں گے کیونکہ n کے سامنے والے corner پہ m پڑا ہو ہے اور e کے جگہ پہ f substitute کر دیں گے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں n e کی جگہ پہ m اور f substitute ہوا گیا اور آگے y اور z رہ گیا تو y اور z جو ہے یہ سیم column میں آ رہے ہے تو y کی جگہ پہ ہم substitute کر دیں گے اس کے right والے alphabet کو z کو z کیونکہ farthest right پہ آ رہے ہے تو z کی جگہ پہ ہم v کو substitute کر دیں گے اب جب ہمارا جو decryption کرنے کے لئے ایک اس طرح کام کرے گا جو ہمارے receiver ہوگا اس کو چونکہ ہماری کی پتہ ہوگی وہ اس طرح کا یہ table بنائے گا اس table میں ہمارے کی کو رکھے گا اور جتنے ہم نے باقی سارے alphabet کے ساتھ اس کو fill کرے c receive ہوگا وہ دیکھے گا اس table میں q اور c کدھر ہے تو پہلے ہم نے کیا کیا تھا اگر same column میں ہوتے تھے تو ہم اس سے نیچے والا index ہوتا تھا اس کو اٹھاتے تھے تو اس کا reverse پرفارم کرے گا اس سے اوپر والے اٹھائے گا پہلے q کے اوپر جو plane text ہے وہ receive ہو جائے گا تو یہ play f cipher سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ secure ہے اب آگے ہم چلتے ہیں transposition cryptography کی طرف transposition cryptography یہ substitution cryptography اور transposition cryptography ہم نے دیکھا تھا یہ traditional cryptography کی دو main قسم ہیں تو اب ہم دوسری main قسم کی طرف آئے پہلے تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ arrange کر لیتے ہیں ایک table بنا کے جس کی number of جو ہمارے پاس ہوتی ہیں number of columns وہ ہم نے ہماری key سے پتا چال جاتے ہیں کہ ہمارے number of columns کتنے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس key میں ایک دو تین چار پانچ پانچ لفظ ہیں تو اس کے number of columns پانچ ہوں گے اور اس کی جو number of rows ہیں وہ ہمارے پاس ہمارے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو سائیفر ٹیکسٹ یا پلین ٹیکسٹ ہوتا ہے چونکہ سائیفر ٹیکسٹ کے جتنے الفہ بیٹ ہوتے ہیں وہ پلین ٹیکسٹ کے ایکول ہوتے ہیں تو ہم جتنے number of plane ٹیکسٹ یا سائیفر ٹیکسٹ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپنی کی لیندھ کے اوپر کی لیندھ ہماری ہے 5 پانچ لفظوں کی ہمارے پاس کی ہے اور ہمارے پاس جو ہماری plane ٹیکسٹ یا سائیفر ٹیکسٹ ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے ہمارے پاس 15 13 4 5 کہ ہمارے plane ٹیکسٹ کی لیندھ کو 13 ڈیوائیڈ بائی کی ورڈ کی کی لیندھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 کو جب 13 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ایک منٹ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں جب ہم 13 کو ڈیوائیڈ کریں 5 سے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 2.6 اب 2.6 آ رہا ہے تو ہم کیونکہ 2.5 سے زیادہ ہے تو ہم اس کے ہم 3 روز بنا لیں گے تو اب انکریپشن کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں آپ انکریپشن کرتے ہوئے یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ نے جتنی مزی لمبی کی رکھ لیں اور اس حساب سے جتنی بھی آپ نے لمبی کی رکھنی ہے اتنے زیادہ کولم بنا لیں اور اپنے ٹیکسٹ کو اسی طرح اس میں arrange کر لیں ان کولم میں ایک کولم میں ان کو 1 2 3 لکھ لیں مطلب کہ پہلے ترتیب سے لکھ لیں بعد میں انہیں replace کر لیں مطلب 1 کی جگہ پہ 2 کر کر دیں تو اس طرح آپ اپنے ٹیکسٹ کو replace کر لیں اگر آپ single row میں سارا function perform کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کا ٹیکسٹ اس کو decode کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا لیکن اگر آپ اپنے جو آپ کا ٹیکسٹ ہے آپ اسے اگر کر دیتے ہیں اس طرح کہ اس کی rows زیادہ سے زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑا decrypt کرنا مشکل ہو جائے گا تو حالان کہ یہ اتنی کوئی ایفیشنٹ code encryption technique نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو use کر 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 encrypt کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس اس example میں 3 rows کو use کر کر encrypt کیا گیا تو اس میں encrypt میں fit کر دیا ہر ایک box میں fit کر دے گئی ایک لفظ پہلے ترتیب سے ہم نے fit کیا اس کے بعد ہم نے اس کو rearrange کر دیا تو rearrange جب کیا تو rearrange کر کے ہم نے آگے ہمارے پاس جو cipher text generate ہو گیا آپ کے سامنے یہ جس کو میں enter line ہو گا سامنے cipher text generate ہو گا اب جو receiver ہے وہ کیا کرے گا اس کو ہم key provide کریں گے یہ نہیں بتائیں کہ کتنے number of columns ہیں کتنے number rows ہیں یہ اس کو key اور cipher text provide کریں اب cipher text کو دیکھے گا اس کے لفظ count کرے گا اب اس میں چونکہ 13 لفظ ہیں اور key 3 rows بنالے گا اور 5 column بنالے گا ایک grid بنالے گا یا اس table میں ان لفظوں کو nix لکھا ہے اس کو top to down approach کو use کرتے ہوئے وہ arrange کر لے nix as as n اس طرح سب arrange کر لے اس کے بعد key جو ہوگی اس کو top پہ لکھ لے گا ترتیب کے ساتھ اب 4 3 1 2 5 1 5 2 اب اس طرح لکھی ہے تو اس پتہ ہے کہ پہلے اس نے 1 جیدر آگیا اسی طرح 2 پہ O آگیا 3 پہ S آگیا Transposition 4 پہ I آگیا اسی طرح ہمارے پاس وہ اس کو decrypt کر لے گا تو simple Transposition Cypher کیا ہے کہ یہ آپ کے جو تیکسٹ ہوتا ہے اس کو rearrange کر دیتا ہے یہ substitute نہیں کر رہا یہ ان کی position change کر رہے alpha best کی آپس میں تو اس کے سائفر ہے اور block سائفر سائفر کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ symmetric کی سائفر کی جو algorithm ہے اس کو use کر کے اسی پہ کام کرتا ہے اور جو plain text کے digits ہوتے ہیں ان کو ایک pseudo random جو سائفر digit سائفر ہوتی ہے اس میں convert کر دیتا ہے یہ کس طرح convert کرتا ہے کہ یہ آپ کے جو plain text ہے اس کو convert کرے گا binary format میں تو binary format میں convert کرنے کے بعد وہ اس کو binary format میں ہماری کی ہوگی digital format میں وہ بھی ہمارے پاس ہوگی binary form میں اس کی کے ساتھ exor operation perform کرائے گا اور جو ہمارے پاس result آ جائے گا وہ cipher text ہے اب جو binary format میں لکھا ہو اس کی binary نہیں ہے blue sky کی binary نہیں ہے یہ ایک hypothetical value ہے کہ یہ فرض کریں کہ blue sky ہے جو convert ہو گیا اس binary میں جو آپ کے سامنے binary نظر آرہی ہے symmetry cryptography کس طرح کام کر ہے اس کو سمجھ نے کے لئے تو اب یہ جو ہمارے جو ہوگی وہ ہمارے پاس cipher text ہوگی اب یہ end output جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس digital form میں بھی رہ سکتی ہے پھر کافی زیادہ secure ہے لیکن جو stream cipher ہوتی ہے یہ صرف 8 bits پہ کام کر رہی ہوتی ہے جو conversion یہ 8 bits پہ کر ہے دوسری چیز یہ کہ جو stream cipher ہوتی ہے وہ ہر ایک alphabet جو ہوتا اس کو encode کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا حل ہے وہ ہمارے پاس block cipher ہے block cipher کیا کام کرتا ہے یہ جو plane text ہوتا ہے ہمارا سارے کا سارا اس کو اکٹھائی ایک block cipher encrypt کر دیتا ہے مطلب کہ اس کو وہ ایک alphabet by alphabet نہیں چلتا وہ letter by letter نہیں چلتا وہ پورا block مطلب کہ ہمارا جو پورا paragraph ہے وہ as a whole اس paragraph کو digital form میں convert کرے گا اس کے ساتھ ایک same length کی کی کا وہ ایک اگزار operation پر فارم کروائے گا اور جو ہمارے پاس cipher میں convert ہو جائے گا تو یہ جو block cipher کی encryption ہے یہ ہوتی 64 bits سے زیادہ پر 64 بیٹس کو use کر یہ operation پر فارم ہوتا ہے تو ابھی تک ہمارا cryptography کے متعلق جو بھی topic تھا وہ سارا ختم ہو چک ہے اس میں ہم نے دیکھا سب سے پہلے کی cryptography کیا چیز ہے اس کیا ضرورت کیا پڑی اس کی history کیا ہے یہ cryptography لفظ کدھر سے نکل ہے enigma rotor machine کے بارے میں ہم نے دیکھا اس سے related ایک movie آپ کو سجیسٹ کی گئی ہے the imitation game آپ اس کا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے the imitation game ہے وہ enigma rotor machine کی working کو سمجھانے کے لیے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون سی ایسی کوئی important terms ہیں جن کو سمجھ نہ ضرور ہے جیسے کہ جب میرا part میں شروع ہوا تو میں صرف cypher کی 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 لیکن یہ چیزیں کیا ہیں cypher کی ہوتا کی 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 ہوتی ہے یہ چیزیں سمجھ نے کے لیے ہم نے ان ساری terms کو define کیا اور اس کے بعد cryptography کے algorithm کے بعد cryptography کی دو techniques دیکھی modern techniques اور cryptography کی جو techniques تکنیق اور traditional techniques traditional techniques کی mono alphabetic اور poly alphabetic جو ہمارے پاس cryptography تھی اس کو discuss discuss کیا ان کی types کو discuss کیا اور اسی طرح transposition cipher کو discuss کیا substitution cipher کو discuss کیا اور modern techniques میں block cipher stream cipher کو discuss کیا بس cryptography سے related بس یہ information تھی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت thank you